پورے راجلستان میں ایک ویوستہ کریں گے کہ ہمارے یہ جو جوڑ توڑ کی راجنیتی ہے گوٹی پھٹ کرنے کی راجنیتی ہے میلیجمنٹ کی راجنیتی ہے اور یہ کسی کو راجی کرنے کی راجنیتی ہے بستہ چار کی راجنیتی ہے کچھ لوگ چل جنتا فیصلے کریں نوجوان فیصلے کریں اور نوجوانوں کو پوچھ کے اور دیش کے اور پردیش کے فیصلے نوجوانوں سے پوچھ کے کیے جائے گریب سے پوچھ کے کیے جائے ماتہ بہنوں کا جو ہمارے دیش کے اندر راجستان مہلاؤں کے دوس کرم میں پہلے پائیدان پر آ گیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی سرکار کے اندر رہتے ہوئے تو ہمیں بولنا پڑا اور جس طریقے سے روز پر پرسے آؤٹ ہوتے ہیں ہم یہ ایسی بیوستہ کریں جس سے کہ نوجوانوں کو بینا کسی پک سپات کے مانتری کے رشتہ دار مانتری کے رشتہ دار ایسٹیم بن جاتے ہیں مانتری کے رشتہ دار ڈپٹی بن جاتے ہیں ڈوکٹر بن جاتے ہیں نوجوان گریب کا بچہ مہنتی اور پرتبہ سالی ہونے کے بعد رہ جاتا ہے اور جس طریقے سے آر پیسی کا بنتا ڈھار ہوا جس طریقے سے اس راجنیتی کو بدلنے کی کوسس کریں جس طریقے سے ایک مہلہ کے لیے بولنا ہی وہاں جیدی ہم ماتا اور بہن کے پرتے آواز نہیں اٹھا پائیں گے جیدی ہم نوجوان کے روز پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں نوجوان آتما اٹھا کر رہا ہے ٹرین سے کٹ رہا ہے پنکھے کے لیے ٹک رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ پکس بات ہو رہا ہے جیدی آواز اٹھاؤ تو بولنے کا آپ اپنی بات ہی نہیں رکھ سکتے تو یہ پریستیتیاں رہی جس کے اندر کام نہیں کیا جا سکتے دیکھئے پیسلیں ہو جائیں گے آگے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوان کو ساتھ جس طریقے سے آپ دیکھ لینا چھتیس قوم کے لوگوں ساتھ لے کے چلتا ہوں چھتیس قوم کے بسواس کا نام راجندر گھڑا ہے یہاں ہر سماج کا بھائی ہے ہر بالمی کے سماج سے لے کے بھرامن سماج چھتیس قوم کسی ایک آدمی کے ساتھ بھی کورسی پر بیٹھ کے جس طریقے سے پکس بات کیا جاتا ہے ابھی ہمارے ڈی جی رہے بی ایل سونی نے جو کھلا سے کی ہے جو اینٹی کرپسن کے ڈی جی جنہوں نے خود کہا ہے جو ہے جس نے اینٹی کرپسن میں کام کیا ڈی جی نے وہ کہہ رہا ہے کہ راجستان کے اندر مائننگ میں بسٹاچار کے سارے ریکورڈ توڑ دیئے مجھے بسٹاچاریوں کو پکڑ نہیں نہیں دیا گیا بڑی مچھلیوں کو مکھے منتری کے سیم ہاؤس کے کہنے سے بڑی لوگوں کو چھڑوا دیا جاتا ہے چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے مجھے تھی پہلے ہی کر دیا تھا اور کر دیں گے مجھے نکالا ہی تھا برکاس مجھے کرے دیا کوئی تھوڑا بہت اور بچایا تو اور کر دیں گے دیکھئے راجندر گھوڑا سنگرس کے لیے پیدا ہوا ہے جنتائے کے بیچ رہوں گا نوجوان کے ساتھ رہوں گا کسی کے ساتھ میں انیائے ہوتا ہے دنگ آواز میں چھہ دلیتوں کی بیرمی سے حتیہ کر دی گئی تھی راجندر گھوڑا اس میں ساری چوچوں کو چھوڑ کے اس دن وہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا تھا راجندر گھوڑا کئی کسی بھی جگہ چاہے وہ اخلیت کا بھائی ہو چاہے وہ دلیت ہو چاہے وہ مہیلا ہو چاہے وہ نوجوان ہو ان کے لیے جب تک ساہاں سے لڑتا رہوں گا